آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے موبی کوئی کے والیٹ بیلنس کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی ایکشٹرہ چارج کے بلکل فری آف کاشٹ ویڈاؤٹ کی وائیس ہی تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لیں کافی زیادہ ہلفل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے موبی کوئی کے اپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے موبی کوئی کے اپ کو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے موبی کوئی کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگتا ہے کاوی سارے ریچارج اور بل پیمنٹ سے ریلیٹڈ اوپشنز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اوپر کی سیڈ موبی کوئی بیلنس اوپشن کو کلک کر لینا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو میرا اس ٹائم موبی کوئی کا وائلٹ بیلنس ہے وہ ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس روپے 150 روپیز یہاں پر شو ہو رہا ہے آپ کا موبی کوئی کا وائلٹ بیلنس جتنا بھی ہوگا آپ کو اس پیج میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو چلیے اب ہم بیک آ جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا میرے اس موبی کوئی اکاونٹ کی فل کیسی کمپلیٹڈ نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوا KYC incomplete zip status pending complete KYC تو میں آپ کو پہلے سے یہ دکھا رہا ہوں میرے موبی کوئی اکاونٹ کی KYC completed نہیں ہے اور اگر آپ کے بھی موبی کوئی کی فل کیسی کمپلیٹڈ نہیں ہے تب بھی آپ میرے بتا ہوئے اس طریقے سے موبی کوئی کے وائلٹ بیلنس کو بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں چاہے آپ کو cash back ملا ہوا ہو چاہے آپ نے اپنے credit card سے debit card, ATM card یا bank اکاونٹ سے ایڈ کیا ہو نیچے کی سیڈ اگر ہم history option کو click کرتے ہیں تو total جو ہمارا wallet balance ہے 150 روپے یہ مجھے موبی کوئی کی طرف سے cash back ملا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 50-50-50 تو موبی کوئی کیپ سے credit card کا bill payment کرنے پر فل پہ promo code کو apply کرنے پر یہ مجھے 50 روپے کا 3 بار cash back ملا ہے total 150 روپے کا تو اب یہ جو wallet balance ہے یہ ہم اپنے bank اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو گائیس دیکھئے موبی کوئی کے wallet balance کو bank اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں direct option دیکھنے کے لیے مل جاتا wallet to bank اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے 0 fees اگر ہم یہاں پر click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد اپنے موبی کوئی کے wallet balance کو ہم یہاں پر ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی extra charge کے لیکن یہاں پر یہ بولتا ہے KYC required تو اس process کے تھو wallet کے پیسے کو bank اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے KYC complete ہماری ہونی چاہیے یا پھر paytm phone پہ amazon google پہ یا کسی بھی other upi qr code پر پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے موبی کوئی کے اکاونٹ کی KYC ہونی چاہیے تب ہی ہم اپنے موبی کوئی کے man wallet balance کو کسی بھی upi qr code پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں you need to complete kyc to unlock this option تو گیز یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ موبی کوئی کا merchant qr code ہے موبی کوئی کے اس merchant qr code پر ہم upi bank account سے یا پھر ڈائریکٹلی موبی کوئی کے wallet balance کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو کی سیدھا ہمارے bank account میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ بھی بینے کسی extra charge کے اور گیز دیکھئے موبی کوئی کے wallet balance کو موبی کوئی کے merchant qr code پر ٹرانسفر کرنے کے لیے kyc کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے لینا ہے اور یہ جو qr code ہے qr code کو ہم اس طریقے سے scan کر لیتے ہیں scan کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں amount enter کر دینا ہے تو amount میں enter کر لیا ہے 150 روپے اس کو میں اپنے bank account میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں continue کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو wallet balance 150 روپیز یہاں پر select ہو جو کا ہے اس کے بعد confirm payment کر دینا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو just one click میں 150 روپے کا جو ہمارا mobi کو ایک wallet balance تھا وہ ہمارے bank account میں transfer ہو چکا ہے یہاں پر tick like جو کا ہے payment ہماری successfully ہو چکی ہے اور میرے canra bank account میں یہ پیسہ ترانت credit ہو چکا ہے جمع ہو چکا ہے اور اب جو ہمارا mobi کو ایک wallet balance ہے وہ 0 روپیز ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتاؤ اس طریقے سے آپ اپنے mobi کو ایک کے wallet balance کو اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی extra charge کے اور بینے کسی KYC کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکراب کر کے bell notification پر آپ ضرور klik کر لینا thank you